السلام علیکم جی میرے نام اسیم ملک ہے بل آخر سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ بڑی خبر وہ بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ مقصوص نشستوں کے کیس کا وہ فیصلہ جو چیف جسس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے نو جولائے دوہزار چوبیس کو محفوظ کیا تھا وہ آج بھی نہیں سنایا گیا تھا تو ہر شخص کے موں پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر مقصوص نشستوں کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا مقصوص نشست نشستوں کا فیصلہ کب سنایا جائے گا تو پھر آج ایک بڑی ڈیویلپمنٹ آہ کاز لسٹ کی صورت میں آہ سامنے آئی کہ جب ریجسٹرار آفیس نے کاز لسٹ جاری کی جس کے مطابق چیف جسس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کل صبح نو بجے سپریم کورٹ و پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کرنے جا رہا ہے اب اس آج کی صورتحال سے جڑے کچھ بنیادی سوالات ہیں کیون کیونکہ جو مقصوص نشستوں سے مطالق ججز کا مشاورتی اجلاس تھا وہ گزشتہ روز بھی رہا اور آج بھی جاری رہا تو اب سب سے بڑا سوال وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر یہ مقصوص نشستیں کسے ملنے جا رہی ہیں چیف جسس کازی فائزیسہ صاحب میجورٹی میں ہیں یا پھر مائنورٹی میں ہیں اور سب سے اہم بات وہ یہ بھی کہ یہ جو مقصوص نشستوں سے مطالق فل کورٹ کا اجلاس تھا اس اجلاس میں گرما گرمی ہوئی اس اجلاس میں کیا باتیں کی گ آخر کیا وجہ تھی کہ چیف جسس کازی فائزیسہ جو ایک فل کورٹ اجلاس کی صورت میں کمرے میں موجود تھے ان کی جو آوازیں تھی وہ باہر تک سنائی دے رہی تھی سپریم کورٹ کے عملے نے ان کی آوازیں سنی تو اب ایک اور بھی سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے جناب کہ جو چیف جسس کازی فائزیسہ ہیں انہوں نے اس ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے فل کورٹ کیوں نہیں بٹھایا انہوں نے یہ مقدمہ اپنے ریگولر بینچ میں کیوں لگایا ہے کیا چیف جسس کازی ف حاصل کر چکے ہیں اور وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئی ام دہ باس لہٰذا فیصلہ میری مرضی کا ہے تو سناؤں گا بھی میں تو اس متعلق کیا تفصیلات ہیں اور پھر آج اور کل کے روز ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں کیا کچھ ہوا گرمہ گرمی کیسے ہوئی اور جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کل کے روز کیا فیصلہ دینے جا رہی ہے چی رکنی بینچ کے سامنے یہ انانوسمنٹ آف ججمنٹ کیوں لگایا گیا یہ کیا پیغام ہے یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں یہ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر سب سے پہلے ہم اس اہم ترین مقدمے میں جو دو روزہ مشاورتی جلاس ہوا ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں عموماً ایسے نہیں ہوتا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس طرح کی مقدمات سنیں اور پھر فل کورٹ کے اجلاس اس تناظر میں کیے جائیں کہ ججمنٹ کیا ہوگا کچھ جج کلیر نہیں ہے کچھ جج ابھی سوچ رہے ہیں اور یہ جو دو روزہ مشاورتی اجلاس تھا اس میں چیف جسس قاضی فائزیسہ کے اوپر یہ الزام بظاہر لگایا جا رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ جس روز اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا جسٹس منیب اختر فیصلہ سنانا چاہتے تھے مگر چیف جسس قاضی فائزیسہ نے فیصلہ محفوظ کیا پھر اجلاس بلا لیا اور الزام یہ تھا کہ شاید چیف جسس قاض مینج کرنے چاہ رہے ہیں مینج کرنا چاہ رہے ہیں اور کل تک اس سارے معاملے میں انہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مگر آج کا جو اجلاس ہوا اس میں سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اجلاس میں خاصی گرمہ گرمی ہوئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ ججز نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ججمنٹ جلد سنایا جائے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کچھ ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو جج کلیر نہیں ہے وہ ابھی فیصلے سے مطالق مزید مشاورتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں جو جج کلیر ہیں وہ فیصلہ سنا دیں اور اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں جو سپریم کورٹ اور پاکستان کا عملہ ہے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جناب کہ آج کا جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں کافی گرمہ گرمی ہوئی ججز آپس میں ایک دوسرے سے الجے کیونکہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں عموماً کمیٹی روم میں اس طرح کے اجلاس رک جاتے ہیں اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور جو یہ اجلاس ہوا اس میں اطلاعات یہ تھی کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ تیرہ ججز بیٹھے جبکہ جو پندر ماہ بندہ تھا وہ اجلاس میں موجود نہیں تھا اور اسی وجہ سے شاید جو زیادہ خبریں ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں آ پائیں مگر وجوات کیا ہو سکتی ہیں یہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب کی آوازیں اس کمرے سے باہر آ رہی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے کی چیف جسس قاضی فائزی صاحب کسی پر برم ہو سکتے ہیں چیف جسس قاضی فائزی صاحب کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں گے چیف جسس قاضی فائزی صاحب کسی سے الجھے ہوں گے ورنہ یہ جو مشاورت ہے اس میں تو یہی تیع ہونا تھا کہ ایڈر آف دا کورٹ کیا ہے اور بھی جب مشاورت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک کاؤز لسٹ جاری ہوتی ہے اس کاؤز لسٹ میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب جو فل کورٹ ہے وہ آئے گا وہ بیٹھے گ براہ راست نشریات ہوں گی اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا مگر جب اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کی کاؤز ریجسٹرار کی جانب سے جاری کی جاتی ہے تو اس میں چیف جسس قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں جو چیف جسس کا ریگولر بینچ ہے تین رکنی جس میں جسس ارفان سادات اور جسس اکیل عباسی شامل ان تین ججوں کے بینچ میں لگائی جاتی ہے تو سوالات اٹھنے لگے کہ کیا یہ بینچ فیصلہ سنا سکتا ہے تو اس سوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ یہ ایک روٹ چکی ہے کہ یہ مقصود نشستوں کا معاملہ جو براہ راست جوڑا جا رہا ہے آئینی ترمیم سے جو براہ راست جوڑا جا رہا ہے اس جوڈیشل پیکج سے جو براہ راست جیف جسس قاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے اس سپریم کورڈ کے فیصلے نے ملکی سیاست کے رخ کا تعین کرنا ہے تو اس حوالے سے ہر معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو جناب عمومن ایسے ہوتا ہے کہ جو سپریم کورڈ آف پاکستان ہے اس میں اگر تمام ججز نہیں بیٹھتے تو فیصلہ کوئی بھی جج سنا سکتا ہے کیونکہ جو اڈر آف دا کورڈ ہے وہ پہلے تیہ ہو چکا ہوتا ہے لکھا جا چکا ہوتا ہے تمام ججز سائن کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کوئی بھی دستیاب جج بھی سنا چکتا ہے وہ فیصلہ ویب سائٹ پر بھی جاری ہو جاتا ہے یا وہ فیصلہ تمام ججز بیٹھ کر بھی آ کر سنائیں تو آئینی اور قانونی لحاظ سے پریکٹس کے لحاظ سے اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے لیکن اب س سوال یہ ہو رہا ہے کہ چیف جیسیس قاضی فائزیسا نے فل کوٹ کیوں نہیں بلایا اور اپنے بینچ میں کیوں لگایا کیا وہ یہ پیغام دینا جا رہے ہیں کہ آئین دبواز دیکھئے فیصلہ میری مرضی کا آیا ہے لہٰذا میں ہی سناوں گا اور اس ریگولر بینچ میں سناوں گا جہاں میں روز بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کرتا ہوں تو میں اٹ لیسٹ اس پریپوزیشن کو سبسکرائب نہیں کرتا میں اس پریپوزیشن کو نہیں مانتا اس کی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پا ہیں اور کل کی کاؤز ڈس بھی جاری کر دی گئی ہے اور کل جو تمام ججز ہیں اس حوال سے یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر ایک دو تین ججز ایسے ہیں جو دستیاب نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے فل کوٹ نہیں بٹھایا گیا لیکن ابھی میں چیک کر رہا تھا تمام ججز کے بینچز بنے ہوئے ہیں تمام ججز بیٹھ کر ان بینچز میں اپنے مقدمات کی سماعت جو ہے وہ کریں گے تو پھر چیف جیسیس قاضی فائزیسا نے کیوں لگایا تو اب اس معاملے کو لے کر صرف اس چیف جیس جیسیس کے اقدام کو لے کر آپ یہ پریپوزیشن ڈراؤ نہیں کر سکتے جناب کہ یہ فیصلہ چیف جیسیس قاضی فائزیسا کی مرضی کا آ رہا ہے اب چیف جیسیس قاضی فائزیسا کی مرضی کا کیا فیصلہ ہے کیونکہ وہ اپنے 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 کی صورت میں اپنا مائنڈ اس حد تک ڈسکلوز کر چکے ہیں اور اس حد تک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ یہ مقصود نشستیں نہ تو سنے اتحاد کونسل کو دی جا سکتی ہیں نہ ہی پاکستان تحریک انص صاحب کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ درست ہے یہ مقصود نشستیں اضافی صورت میں حکمران اتحاد کو ملیں گی کیونکہ چیف جیسیس قاضی فائزیسا کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اب ہم ذرا اس حوالے سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ چیف جیسیس قاضی فائزیسا انہوں نے اس مقدمے کے لیے فل کورٹ بنایا جب فل کورٹ بنا لیا تو پھر عید سے قبل دو سماعتیں ہوئیں عید کے بعد دو دن مقصود کیے گئے سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے کی سماعت نہیں ہوئی اور صرف کہا گیا کہ مقصود نشستوں کا معاملہ مکمل کیا جائے گا مکمل نہیں ہو سکا چیف جیسیس نے پھر ایک روز کی سماعت ملتوی کی منگل کو جب یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا تو جمعرات کے روز لگایا جمعرات کے روز مکمل ہو سکتا تھا مگر اسے اٹھا کر منگل تک ملتوی کیا منگل کے روز سماعت مکمل ہو گئی تو فیصلہ نہیں سنایا منگل گیا بدھ گیا جمعرات گیا اب جمعہ کے روز فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو آج کا جو فل کورٹ کا اجلا اس میں ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ اب جب کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے اور چیف جیسیس کازی فائزیسہ سنانے جا رہے ہیں تو آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ تیہ ہو چکا ہے یعنی ہر جج نے اپنا فیصلہ لکھ کر دے دیا ہے تو جب ہر جج نے اپنا فیصلہ مقصود نشستوں سے متعلق لکھ کر دے دیا کاز لسٹ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ تیہ ہو گیا تو اب چیف جیسیس کازی فائزیسہ سنانے جا رہے ہیں تو اگر چیف جیسیس کازی فائزیس اس پرپوزیشن کو کچھ لمحے کے لیے سوچا بھی جائے کہ مجورٹی میں ہیں تو اسی وجہ سے وہ خود سنا رہے ہیں تو وہ کل تک مجورٹی میں نہیں تھے وہ پرسوں تک مجورٹی میں نہیں تھے تو آج ایسا کیا ہوا کہ وہ مجورٹی میں آ گئے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو ساری بات ہے میرے پاس اس حوالے سے انفرمیشن نہیں یہ میں آٹھ سماتوں کو دیکھ کر اور اب تک کی سپریم کورٹ کی صورتحال کو دیکھ کر کچھ چیزیں انیلائز کر کے آپ کی نظر میں رکھ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں تو پھر چیف جسٹس قاضی فعزیسہ کے ساتھ تو جسٹس نئی مختر افغان ہو جسٹس امین الدین خان ہو جسٹس عرفان صادات ہو یا پھر جسٹس کہیں نہ کہیں محمد علی مظر تو یہ پانچ ججز تھے جبکہ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بختر جسٹس آہ شاہ ملک جسٹس شاہب وحیر جسٹس عطر من اللہ جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس یایہ افریدی تو دوسری جانب تو آٹھ ججز تھے تو اگر جسٹس یایہ افریدی ہمیشہ کی طرح اپنا الگ view point رکھتے ہیں تو پھر بھی وہاں پر سات ججز بنتے ہیں تو کون سے ایسے دو سے تین ججز ہیں جو آج کے روز ہی منیج ہو گئے جو کل تک منیج نہیں ہوئے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ وہ آج کے روز چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے مینج کر لیا گئے کیونکہ مقصود نشیستیں حکومان اتحاد کو نہ دینے کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کی مجورٹی یعنی آٹھ سے نو ججز اپنی observation کی صورت میں کر چکے تھے سوال یہ تھا کہ یہ مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو دی جانی ہے یا پھر نہیں دی جانی تو اب یہ سارا معاملہ ہے صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے لیکن اب کل کے روز فیصلہ کیا آ سکتا ہے ممکنا طور پر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب میجورٹی میں بھی ہوں لیکن میں نہیں مانتا میری نظر میں وہ ابھی تک مینورٹی میں میری نظر میں سنی اتحاد کونسل سے زیادہ یہ کیس پی ٹی آئی کا مضبوط ہے میری نظر میں وہ جو جسٹس منصور علی شاہ مکمل انصاف یا پھر جسٹس یا یا افریدی کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کازات نامزدگی طلب کیے گئے تھے تو فیصلہ اسی کے ارد گرد گھومے گا اب فیصلہ بظاہر کل کیا آتا ہے وہ تو کل ہی بتائے گا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اگر جیتتے ہیں تو اس کا بڑا ہی سادہ سا مطلب ہے سپریم کورٹ کی اکثریت پھر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے تیرہ جنوری کے فیصلے کو بھی ویلیڈیٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کی اکثریت الیکشن کمیشن کے تمام کنڈکٹ کو بھی ویلیڈیٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ و پاکستان اب تک جو ہمارا ڈاکٹرائن ہے جس طرح ایک سیاسی جماعت کو کارنر کر کے بنیاد انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا گیا سپریم کورٹ اس کی بھی توسیق کر رہی ہے اور پھر سپریم کورٹ کی اکثریت میجورٹی ججز یہ چاہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشیستیں جب حکمران اتحاد کو ملیں تو وہ جو آئینی ترمیم ہو تو پھر آئینی ترمیم کی بھی توسیق کر رہی ہے اور پھر چیف جسس کازی فائزیسہ کی مزید ایکسٹینشن کی بھی توسیق کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز چاہتے ہیں کہ چیف جسس کازی فائزیسہ مزید ہمارے چیف جسٹس رہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی کے جو ججز ہیں وہ اس بات کی بھی توسیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس طرح کا جوڈیشل آؤٹکم لینے کے لیے جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو ملائن کر رہی ہے اس کو انڈرمائن کر رہی ہے اور چیف جسس کازی فائزی صاحب اگزیکٹیو کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے تو اس کی بھی توصیق کر رہی ہے تو بہرحال میں ابھی تک آپٹیمسٹک ہوں کہ سپریم کورٹ کی مجورٹی اس سارے اگدمات کی توصیق نہیں کرے گی بلکہ سپریم کورٹ کی مجورٹی وہ جو آئین کے ساتھ کھلوار کر کے پبلک منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کی نشیستیں مال غنیمت کے دور پر دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں اس کی توصیق نہیں کرے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو غلطیاں ہیں اسے درست کیا جائے گا اور اس حوالے سے فیصلہ آ سکتا ہے تو اب تک کی یہ ساری سیورتحال تھی یہ سارا سیناریو تھا برحال اب دیکھتے ہیں کہ کالی سوال سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پر جو ابھی تک میں جس اپٹیمیزم کا شکار ہوں جس امید کا شکار ہوں یا جو میری ریڈنگ ہے وہ مکمل طور پر غلط بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی جو اب تک کی پوسیڈنگز اور اب تک کی اطلاعات اور اب تک کے جتنے بھی ڈوٹس سے ان کو کنیکٹ کر کے یہ پرپوزیشنز میں نے ڈرہ کی تھی برحال صورتحال دلچسپ ہے بڑی تھن لائن ہے میجورٹی اور مائنورٹی میں تو اب دیکھتے ہیں کہ ججز کے اکثریت کس رفض آتی ہے اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیویلپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنی اس پلیٹ فارم سے آپ کو اگرہ رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نگے باند